دین کی تعلیم کا انتظام کریں ادارہ ہوگا اور ادارہ اس طریقے سے چلے گا تو انشاءاللہ ماں باپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو جا چاول بو تو جا کھیتی کر تو جا کاروبار کر بزنس کر لیکن اگر گاؤں میں تو ایسا مدرسہ اچھے سے چلائے گا اور مدرسے کا تعاون مدرسے کی مدد کرے گا تو پھر تیری بیٹی اور تیری آنے والی اولاد اور تیری آنے والی نسلے انشاءاللہ ان کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے گا کون کون آدمی اس مدرسہ آئیشہ صدقہ جو ہماری ماں ہماری ماں حضرت آئیشہ کے نام پر یہاں پر بنیاد اس کی گر رہی ہے کون کون اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں اس مدرسے کے لیے مدد کا اعلان کرنا چاہتا ہے بلکل جتنے آپ کی طاقت ہے جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اپنی طاقت کے اعتبار سے اعلان کرو ہمارے لوگ نام لکھیں گے آپ بھلے ہی بعد میں تعاون کرنا نام لکھاتے جاؤ آج دیکھو آج محفوظ لگی ہوئے ہیں آج محفوظ لگی ہوئے اتنے علماء ہیں ابھی دعا ہوں گی تو یہ نیکی کا موقع ہاتھ سے مت جانے دو ابھی نام لکھا دو بعد میں بھی دینا ہے تو بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں محترم حضرات جس عظیم شخصیت کے خطاب کا ہم اور آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں اب وہ وقت آ گیا یہ مسئل مشہور ہے کہ پیاسہ کمے کے پاس جاتا ہے لیکن خدا جب بہربان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمے کو پیاسے کے پاس بھیج جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پیاسوں کے پاس حضرت والا کو کمہ بنا کر بھیجا ہے تو حضرت والا کا تعرف کرانا شورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے پھر بھی میں حضرت والا حضرت مولانا محمد حارون صاحب ندوی کا مختصر تعرف کرا دوں کہ آپ جمعیت علماء جلگاؤں مہاراشٹر کے صدر ہیں اور آپ وائرل نیوز لائو کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور کانگریس مانیلٹی کمیشن مہاراشٹر کے مہاراشٹر اسٹیٹ کے پریسیڈنٹ بھی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت والا کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اب میں دست برطان حضرت کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں اعوذ باللہ من الشیطان المجیدین بسم سلام الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن وقال تعالی اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال عليه الصلاة والتسلیم زندگی ماندو کسی سے نہ محبت ماندو زندگی ماندو کسی سے نہ محبت ماندو تخت ماندو ہو نہ کوئی تاج حکومت ماندو جھو جھوٹ دنیا ہے یہ دنیا کی نشورت ماندو صرف اللہ حسد علم کی دولت ماندو علم انسان کی عوقات برہا دیتا ہے علم سوسی ہو تقدیر جگہ دیتا ہے تقدیر سور جائے گی زندگی ورنہ اندھیران میں گزر جائیں گی علم جس کو نہیں من زلزل کہاں پاتاتا ہے ٹھوکری راہ میں کھا 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 کے ہی مر جاتا ہے صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ آج کی اس بہت ہی بابرکت اور بڑی مقدس میں فلم تشریف فرما حضرت مولانا محمد آصف صاحب محتمین جامعہ ابو حریرہ ایسے ہی حضرت مولانا مفتی محمد رفیق صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد بللاری صوفی محمد یاسین صاحب اور ابھی جن سے آپ نات کے اشعار سن رہے تھے حاجی محمد رفیق صاحب حافظ عبد الرحمن صاحب مولوی محمد اسماعیل صاحب حافظ محمد علی صاحب حافظ محمد رافع صاحب اور اس شاندار پروگرام کو جنہوں نے سجایا ہے جن کا اخلاص جن کی محبتیں ہیں کہ آج اتنے علماء کرام یہاں پر آئے ہیں میں خود بھی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کے گاؤں تک آیا ہوں ایسے ہمارے دوست حافظ محمد عرفان صاحب مولانا عبد الرحوف صاحب اور ان کے تمام ہی ساتھی اور مجھے مولانا عاصف صاحب بڑی خوشی کی بات تو یہ محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ستکار کیا گیا سمان کیا گیا رومال پیش کیا گیا مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں پر بڑی تعداد میں گاؤں کے ذمہ دار ہندو بھائی بھی آج یہاں پر موجود ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ستکار کرتا ہوں اور الفاظوں سے بھی آپ کا سمان کرتا ہوں اور خاص بات اس پروگرام کی یہ بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جو بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے اور سود جیسی لانت کو ختم کرنے کے لیے محنتیں کر رہا ہے میرے دوست راج صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں اور بھی بہت سارے علمائے کرامیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کے نام نہیں جانتا ہوں لیکن میں مبارک بات دوں گا حافظ محمد عرفان صاحب کو اور گاؤں کے تمام لوگوں کو کہ بہت شاندار پروگرام آپ لوگوں نے یہاں پر سجایا ہے اور میں تو مولانا بفتی رفیق صاحب سے میری بات ہو رہی تھی مولانا عاصف صاحب اور میرے بازوں میں صوفی یاسین صاحب بیٹھے تھے میں بات شروع کرنے سے پہلے مولانا آپ کے تمام اسطاف کو جو لوگ بھی ان معصوم بچوں پر محنتیں کر رہے ہیں آپ ہے یا آپ کے گھر والے ہیں اور بھی اساتذہ ہے میں سمجھتا ہوں مولانا عاصف صاحب کہ ہم نے سیکڑوں ہزاروں مقاتب میں شرکت کی ہے دو ٹوک انداز میں میں گاؤں والوں کے سامنے اس بات کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سیکڑوں ہزاروں جلسوں میں شرکت کی ہے ہم نے کئی طلبہ کو سنا ہے کئی معصوم بچیوں کے تقاریر کو سنا ہے لیکن میں آج خوشی کے ساتھ کہا رہا ہوں کہ جس انداز میں یہاں پر مدرسے کی بچیاں اور مدرسے کے بچے بہت صاف انداز میں احادیث کو سنا رہے تھے اور قرآن پاک کی آیات کو سنا رہے تھے اور تقاریر پیش کر رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی بہت بڑے مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں مولانا عرفان صاحب آپ سب نے آمین کہنا کہ میرے مولا اس چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹا سا جو مدرسہ چل رہا ہے میرے مولا اس مدرسے کو دین کے علم کا مرکز بنا دے زور سے کہہ دو بڑے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور جس انداز میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو گاؤں کی بچی آئیں محلے کی بچی آئیں آپ کے گاؤں میں ایک مسجد ہے اور آپ کے گاؤں اور آپ کے اس پورے بلاری علاقے کے تعلق سے مفتی رفیق صاحب نے مجھے بتایا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ بلاری علاقہ ہمارا ایسا ہے یہ ڈسٹی کی زلہ ہمارا ایسا ہے کہ جو پورے ملک ہندوستان میں امن کے اعتبار سے ایکتہ کے اعتبار سے پیار کے اعتبار سے شانتی کے اعتبار سے جانا جاتا ہے اور مفتی رفیق صاحب اس کا نمونہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر ہندو بھائی بھی اس جلسے میں موجود ہے یہ مدرسے کا جلسہ ہے یہ دین کی تعلیم کا جلسہ ہے اور یہاں پر ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں موجود ہے تو میں دعا کرو گا سب سے پہلے اس گاؤں کے لئے ایک دعا کرو گا کہ میرے مولا یہاں پر ہمیشہ ایسا ہی امن پیار اور اعتا کا ماحول پیدا فرما کیونکہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ نفرتوں کا ماحول چل رہا ہے نفرتوں کی گھٹیا راج نیتی چل رہی ہے نفرتوں پر پورا کاروبار چل رہا ہے نفرتوں پر پورے ملک کی ستار حکومتیں چل رہی ہے لیکن میں دعا کرو گا اس گاؤں کے لئے اس پورے علاقے کے لئے کہ جو محبت جو اعتا جو پیار جو صدباؤنا جو امن اور جو پریم کا ماحول ہم نے یہاں پر دیکھا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسے ہی باقی رکھے اور باقی فرمائیں مجھے یقین ہے کہ حافظ عرفان صاحب کا اخلاص حافظ عرفان صاحب کی محنتیں مولانا عبدالروف صاحب کی محنتیں اور آپ لوگوں کی محنتیں انشاءاللہ جو اہم باتیں وہ آپ کے سامنے اللہ ضرور بلوائے گا دیکھو قرآن مقدس اس کی ایک بڑی مشہور آیت جو آپ اور ہم اکثر سنا کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی پویتر قرآن پویتر پوتھی قرآن مقدس کی آیت مشہور آیت اور پہلی آیت میرے ہندو بھائی بھی یہاں پر موجود ہے ان تک بھی قرآن کا پیغام پہنچنا چاہیے پیارے آقا سلام کا پیغام پہنچنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی یہ بات بتا دوں کہ دیکھو قرآن پاک میں جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں کہ چھ ہزار چھ سو چھئی سٹھ آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھئی سٹھ پنگتیاں ہیں قرآن پاک میں وہاں پر قرآن پاک میں روزے کا بھی حکم ہے نماز کا بھی حکم ہے حج کا بھی حکم ہے زکاة کا بھی حکم ہے بہت سارے اچھے کاموں کا حکم ہے بہت سارے غلط اور برے کاموں سے رکنے کا حکم ہے لیکن میں ہندو بھائیوں کے سامنے مسلمان بھائیوں کے سامنے یہ پیغام دے تو کہ قرآن پاک میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آرڈر ہیں آیتیں ہیں لیکن ان تمام میں روزہ کا حکم پہلے نہیں دیا گیا زکاة کا حکم پہلے نہیں دیا گیا حج کا حکم پہلے نہیں دیا گیا صدق خیرات کا حکم پہلے نہیں دیا گیا راج بھائی میں آپ کے سامنے یہ بات کہو گا کہ قرآن پاک میں روزہ نماز حج زکاة صدقہ خیرات تمام کاموں کا حکم پہلے نہیں دیا گیا قرآن پاک میں سب سے پہلے اگر کوئی آرڈر آیا کوئی حکم آیا اللہ کے جانب سے اپنے تمام بندوں کو تو وہ ہے اقرار کیا معنی ہے پڑھ پڑھو تعلیم حاصل کرو ایڈوکیشن حاصل کرو شکشن حاصل کرو شکشن لو تعلیم حاصل کرو میں بالکل سادے انداز میں کہو گا کہ اللہ نے روزہ نماز زکاہ صدقہ خیرات حج یہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے پڑھنے کا حکم تعلیم کا حکم اس لئے دیا کہ وہ خدا جانتا ہے کہ میرا بندہ پڑھے گا نہیں تو مجھے بھی نہیں پہچانے گا پڑھے گا تو جانے گا کہ رب کون ہے پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون ہے پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ ہے پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ ہے پڑھے گا تو جانے گا نفع نقصان کس کے ہاتھ ہے پڑھے گا تو جانے گا کہ یہ بادلوں کو برسانا کس کے ہاتھ ہے اللہ نے سب سے پہلے اگر کوئی حکم دیا ہے تو وہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اس لئے میں گاؤں والوں سے یہ کہوں گا خاص طور سے میں گاؤں والوں سے یہ کہوں گا پورے علاقے کے لوگوں سے یہ کہوں گا بلکہ میں سادے الفاظ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایک وقت بھوکا رہنا پڑے چلے گا یہاں بات غور سے سننا کہ ایک وقت بھوکا رہنا پڑے چلے گا لیکن اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دو بہترین ایجوکیشن دو بہترین شکشن دو اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں علبہ کے سامنے کہ قسم خدا کی ہم دنیا کے علمہ حاصل کرنے سے آپ کو کبھی منع نہیں کرتے ہیں بنائی اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر ضرورت ہے اس قوم کو اچھا ڈاکٹر کی ہم منع نہیں کرتے ہیں بنائی اپنے بچوں کو بہترین وکیل بہترین بزنسمن بہترین انجینئن بہترین پولس والا بہترین وکیل بہترین جج دنیا کی عالی تعلیم دیجئے قسم خدا کی ہم منع نہیں کرتے لیکن مسلمانوں ہم اتنا ضرور کہے گے مہندو بھائیوں کے سامنے مسلمانوں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دو ہم منع نہیں کرتے لیکن دین کی تعلیم اتنی ضرور دو قرآن کی تعلیم اتنی ضرور دو اسلام کی بہترین تعلیم اتنی ضرور دو کہ ان بچوں کو حلال و حرام کی تمیز آ جائے ان کو اچھے اور بھڑے کی پہچان آ جائے آج کیا ہوا صوفی یاسین صاحب بھائی راج صاحب مولانا عاصف صاحب آج کیا ہوا کہ ایجوکیشن کے نام پر شکشن کے نام پر تعلیم کے نام پر یہ میرے ہندو بھائیوں کے سامنے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے نام پر اور تعلیم کے نام پر شکشن کے نام پر آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں گندگی بھری جا رہی ہے اور ایسی تعلیم ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ وہ ناج گانے کے آبی ہو رہے ہیں بے حیائی ان کے زندگی میں آ رہی ہے بے شرمی ان کی زندگی میں آ رہی ہے دنیا کی تمام وہ برائیاں وہ گندگیاں جس کو ایک اچھا انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے قبول نہیں کر سکتا ہے آج تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر انگلیس میڈیم اسکولوں میں ہمارے بچوں کو ناج گانا دیا جا رہا ہے ابھی دیکھیں آپ دیر دو سال سے پورے ملک میں کالیج بنیں اسکولیں بنیں مدر سے بند ہے لیکن کمال کی بات ہے ایک سال کے بعد میں لوگ ڈاؤن کھلا بھی تو مدر سے نہیں کھلے اسکول نہیں کھلے کالیج نہیں کھلے سب سے پہلے حکومت نے کیا کھلا شراب خانے تو پتہ چلا کہ حکومت کو بیوڑوں سے بہت پیار ہے کہ بھائی شرابیوں سے بڑا پیار ہے پیاروار نہیں ہے حکومت جانتی ہے کہ کروڑوں اربوں روپیے کی آمد نہیں اگر کئی سے ہوگی تو یا شراب خانوں سے ہوگی یا شرابیوں سے ہوگی یا شراب کے کاروبار سے ہوگی تو مدر سے اسکول نہیں کھلے لیکن آؤ شہنواز پوروالو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یاد رکھو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دو بہترین ایجوکیشن دو بہترین شکشن دو اور میں مسلمانوں سے خاص طور سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے پروفیسر بنانے سے پہلے بہترین بزنسمن بنانے سے پہلے بہترین وکیل بنانے سے پہلے مسلمانوں سے میں یہ کہو گا کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی قرآن کی اور حدیث کی اتنی تعلیم دے دو کہ وہ بہترین ایمان والے اور بہترین مسلمان اور قرآن و حدیث کی اگر صحیح تعلیم حاصل کرے گے تو انشاءاللہ ایک اچھے اور بہترین انسان بھی وہ بن جائے گے آج آن لائن تعلیم ہو رہی ہے کالیج بنے اسکول بنے میں اسکولوں اور کالیجوں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں پیچھلے ہفتے اتوار کو پندرہ اغسط تھا اہمدرباد میں میرے ہاتھ سے ایک بڑا پرگان تھا جھنڈے جھنڈہ لہر آیا گیا تو اس وقت کالیج کا اوپننگ بھی تھا تو میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ آن لائن تعلیم بھی آپ دیجئے لیکن آج بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے دیر سو ست دو سو عورتیں وہاں پر ہال میں بیٹھی بھی ہے میں ان سے بھی کہو گا کہ اسکول کی تعلیم آپ آن لائن دے رہے ہو اپنے بچوں کے ہاتھ میں اپنی دس سال کی بچی کے ہاتھ میں اپنی پندرہ سال کی بیٹی کے ہاتھ میں آپ نے موبائل پکڑا دیا ہے اور وہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن میں ماں باپ سے کہہ رہا ہوں ہندو بھائی نہیں یہاں موجود ہے میں ماں باپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آن لائن تعلیم میں انٹرنیٹ شروع ہے شیطانوں کا نیٹورک شروع ہے ہر دس منٹ کے بعد اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ کوئی غلط تصویر ہے اور غلط ویڈیو آپ کی بیٹی میری بیٹی کے نگاہوں کے سامنے لادے اور اس کی زندگی کو تباہ کر دے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس لئے جو عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں جو بھائی میری بات کو سن رہے ہیں اگر آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا آپ کی دس سال کی لانگلی آپ کا پندرہ سال کا بیٹا آن لائن بھی اگر موبائل پر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ماں یا باپ یا بھائی یا پیرنس یا گھر والوں میں سے کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بازو میں ایک دو گھنٹا جب تک کہ اس کی آن لائن تعلیم اور کلاش شروع ہے تب تک کہ وہ ایک دو گھنٹا اس کے بازو میں بیٹھے نہیں معلوم کہ شیطان اس کو غلط راہوں پر نہ لے کر چلا جائے آج یہ جو واقعہ سننے میں آ رہے ہیں نا کہ ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر کفر کی دہلیس پر بھی جانا پسند کر رہی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ وہی تعلیم ہے جو انہیں دین اور اسلام سے دور لے جا رہی ہے آؤ میں تھوڑی بات سمجھاتے ہوئے بات کو سمیٹھتے ہوئے کہو گا کہ دیکھو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑا کہ نبی نے کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما اے لوگو سنو 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 ہمارے آقا نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کیا فرمایا نبی نے فرمایا خیرکم تم میں سب سے بہتر تم میں سب سے اعلی تم میں سب سے اونچے مقام والے تم میں سب سے اونچے رتبے والے کون ہیں نبی نے فرمایا وہ وہ لوگ ہے من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھتے ہیں و علماہو اور اس کو سکھاتے ہیں یہ نبی کے الفاظ ہے یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں یہ پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں تم میں سب سے اونچے مقام والے اونچے رتبے والے اونچے ڈگری والے وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے او میرے بھائیو او شاہ نباز پور والو او بلاری والو میں آپ کو یہ بھی پیغان دوں گا کہ دیکھو اگر اللہ نے اولاد دیا ہے اگر اللہ نے بچے دیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے نا جن لوگوں کو اللہ نے بچے نہیں دیا ہے نا ان کو دیکھو کہ وہ کیسے ترستے ہیں کیسے ترپتے ہیں اگر اللہ نے اولاد دیا ہے شاہ نباز پور والو سن لو اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو ان کے بہترین تربیت کی ان کے بہترین تعلیم کے ذمہ داری ہے ہماری ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب ہماری حاضری ہوگی تو اللہ یہی بھی پوچھے گا کہ بتا بیٹا دیا تھا بتا بیٹی دیا تھا اس کی تعلیم و تربیت کا اور اس کی اسلام کے بہترین تعلیم کے لیے تو نے کیا انتظام کیا تھا تو نے کیا فکر کی بھی آج انگلیس تعلیم کے ہمارے پاس اہمیت ہے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شان آواز پور سے تیس کلو میٹر دور اچھی تعلیم کے لیے اپنی بچیوں اور اپنے بیٹوں کو پیسہ خرچہ کر کے بلاری بھی انگلیس میڈیم اسکول بھیجانے کو تیار ہے بھیجاتے ہوگے نا بھائی کی نہیں بھیجاتے ہیں ارے بولو بھیجاتے کی نہیں بلکل بھیجائیے ہم منع نہیں کر رہے ہیں لیکن دنیا کی تعلیم کی جیسی فکر کر رہے ہو تو کیا تم نے ان کے دین کی تعلیم کی بہترین فکر کی کیا تم نے ان کے قرآن کی اسلام کی تعلیم و تربیت کی فکر کی دیکھو وہ جملے بھی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد آرہے ہیں کہ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا بڑے پیارے جملے ہے غور سے سننا پیارے آقا نے کیا فرمایا پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائیں گا یہ عورتیں میرے بیان کو سن رہی ہے عورتوں سے بھی میں کہو گا کہ میری بہنوں بہنوں آپ بھی ذمہ دار ہو آپ سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہر شخص ذمہ دار ہے اللہ پوچھے گا کہ بتا میں نے اولاد دیا تھا بتا میں نے بچے دیا تھا بتا میں نے بیٹیاں دیا تھا بتا میں نے بیٹے دیا تھا تو نے ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا ہے اللہ ہم سے شوال کرے گا جیسے پانی کا انتظام یہ ہماری ذمہ داری ہے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کا لانے کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ایسے ہی شان آواز پوروالو سلو آپ کے گھاؤں میں چھوٹا سا گھاؤں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چار پاس سو گھر ہوں گے ہندو مسلمان ملا کے ہے نا مفتی صاحب چار پاس سو گھر ہوں گے اور مسلم بھائیوں کے جو سب پیار کا ماحول میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں ایکتہ کا ماحول میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں میرا خیال سو 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 کے قریب جیسے مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم بھائیوں کے گھر ہوگے ایک مسجد آپ کے گھاؤں میں آپ کے گھاؤں میں اگر اتنا بہترین انتظام ہم لوگ علماء آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی اتنا اتنا بہترین انداز میں ان لوگوں نے بچوں کو تیار کیا یہ اتنے پیارے انداز میں حدیث بھی پڑھ رہے ہیں عربی کے الفاظ بھی پڑھ رہے ہیں تو اتنا کلیر کلیر پڑھ رہے ہیں آپ شاید اس کا آپ کو اندازہ نہ ہو یہ علماء کو اندازہ ہے میں بھی پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا سا مدرسہ ہے اور حافظ عرفان صاحب یہاں پہلے تو جیسے راج بھائی نے کہا وہ اچل کرنجی میں بڑا کاروبار کر رہے تھے بڑا کام کر رہے تھے راج بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے حافظ عرفان صاحب کو یہاں لیا تو ادھر کا ایک نقصان تو ہوا لیکن وہ دنیا کا نقصان ہوا حالانکہ وہ بھی دین کا ہے بہت بڑا دین کا کام تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کو حافظ عرفان کو اس علاقے میں کام لینا ہے کیونکہ نہیں معلوم اللہ کس سے کہاں پر کام لے یہ ہمارا پیارا ملک ہے پیارے ملک کے بارے میں ہم جانتے ہیں جیسے کبھی میں حضرت خاجم معن الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھیجے گئے تھے اسپیشل ارے بولو بھائی بھیجے گئے تھے کہ جاؤ کفر و شرک کہ ماحول میں کام کرو دین کو عام کرو دین کی تعلیمات کو عام کرو ایمان کو عام کرو ایمان کی تعلیمات کو عام کرو پھر وہ یہاں آئے اور آج آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جیسے کہتے ہیں کہ دشمن بنا تھا آپ کا جائپال جادوگر کیوں وہ قوالی بھی آپ نے کبھی سنا ہوگی نہیں کہ قوالی نہیں سنتے اچھے لوگ ہیں وہ سنے ہیں اگر آپ نے دشمن بنا تھا آپ کا جائپال جادوگر جادو سے اس نے آپ پہ پھیکھا باپر پھر پتھر تھا سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر پھر پتھر تھا سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر پھر پتھر تھا جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا رک جا جا تو بھائی پہ جو جا جو ملا کا ہے گر جا جا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے خوا جا جا محیم مبیم نے پتھر سے جب کہا خوا جا محیم مبیم نے پتھر سے جب کہا کلمے کی ایک اگل سے پتھر تھرک گیا کیوں بھائی ہاں تم مجھے یہ بات کہا سے یاد آئی مولانا حافظ رفان صاحب راج بھائی میں ملو میں آ گیا مجھے بات یہ کہا سے آئی کہ حضرت خوا جا یہاں پر آئے کفرستان میں میند کیا آج ملک ہندوستان میں تیس کرو وہ بھی آدھرکات کے حساب سے اللیگل کتنے ہیں کیا ملو تیس کرو ایمان کی اسلام کی شمیر احسن ہے تو مجھے یاد آیا جب میں نے آپ کا گاؤں دیکھا یہاں پر آتی جاتی لائن دیکھا یہاں پر میں نے بالکل کچھی عمارت دیکھا حافظ رفان صاحب کی اور وہ مدرسے کی عمارت دیکھا تو تھوڑا سا دماغ میں یہ آیا ارے یار رفان تو یہاں کہا گیا بھائی لیکن پھر مجھے یہ خیل آیا کہ دیکھو ہمارا ماننا ہے سارے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں زور سے بولو زور سے زور سے سارے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں اللہ کے جانب سے اگر وہاں سے مجھے مہاراشتے سے اٹھا کر آٹھ سو نو سو کلومیٹر آپ تک بھیج سکتا ہے تو بھیجنے والی ذات بھی کس کی زور سے بولو اللہ کی زور سے بھیجنے والی ذات بھی کس کی تو جیسے مجھے بھیجا ویسے حافظ عرفان صاحب کو مولانا عرفان صاحب کو بھیجا تو آپ کے علاقے میں کام کر رہے ہیں میں ان کی محنت کو دیکھ کر یقین مانو حافظ صاحب میں جب تک کہ بچیوں کو نہیں سنا تو میں تھوڑا سا گھبرائے ہوا تھا کہ آپ کہاں آکے پھنس گئے بھائی لیکن جب بچیوں کو میں نے سنا اللہ قسم جب بیٹوں کو میں نے سنا کتنے پیارے انداز میں وہ آدیس پڑھ رہے ہیں کتنے پیارے انداز میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کتنے پیارے انداز میں وہ تقریر کر رہے ہیں جب مجھے ایسا لگا کہ بھائیہ عرفان تو صحیح جگہ آیا تھوڑی سی مصیبت آئے گی تھوڑی سی تکلیفیں آئے گی اور دین کا کام جو ہے ایسا کھیر نہیں ہے باوہ کی کھیر کہ ایک دم آسانی سے ہوئے آئے گا تھوڑی تکلیفیں آئے گی تھوڑی مصیبت آئے گی لیکن انشاءاللہ حافظ عرفان صاحب مولانا عرفان صاحب اور آپ کے تمام لوگوں کو یہ کہو گا مایوس نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا قرآن بھی کیا کہتا ہے مایوس نہیں ہونا جب آپ نے اتنی محنت کر کے اتنی پیاری بچیاں یہاں پر آپ نے ان کو دین کا علم دیا ہے مولانا عرفان صاحب آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر والی کو بھی میں کہہ رہا ہوں ہماری بہن کو بھی کہہ رہا ہوں محنتوں کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکل رہی ہے اور اللہ اس کا صلح کیا دے گا مولانا عرفان صاحب دنیا دے نہ دیں دنیا سمجھے نہ سمجھے کام کرتے جھلے جاؤ اگر آج میری لائف آپ مجھے دیکھتے ہو مجھے جانتے ہو تو اگر مفتی حارون یہاں تک پہنچا ہے تو مفتی حارون کی ابتداء بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جیل تک کے گیا ہے مفتی حارون جی ہاں ابھی بھی صرف اٹھارہ کیسے چل رہے ہیں نہیں سمجھے آپ صرف اٹھارہ کیسے چل رہے ہیں صرف سمجھے آپ آنلی اٹھارہ کیسے چل رہے ہیں سمجھے آپ تو تکلیفیں تو آئے گی مسیبتیں تو آئے گی گھبرانانائیں ایک دور یہ ہوتا ہے کہ زمانہ پھر اپنی محنتوں کو سلام کرتا ہے اپنی قربانیوں کو سلام کرتا ہے شانواز پوروالو میں آپ کو بھی یہ کہو گا کہ آپ پر اللہ کا یہ احسان ہوا یہ کسے بچے ہیں یہ اتنے سارے بچے ہیں مولانا ارفان کہے گیا ارے بولو نا بھائے مولانا ارفان کے تو بیچاری کی ایک ہی بھی ہے بھئی ترے بچے یہ آپ کے ہیں یہ بیٹیاں آپ کی ہیں یہ بیٹے آپ کے ہیں یہ نسل آپ کی ہیں یہ پورے بچے آپ کے ہیں آپ کے گاؤں کے ہیں آپ کی گلی کے ہیں آپ کے محلے کے ہیں اور آج خدا کا شکر مانو کہ ایک آدمی سیکڑو کلومیٹر دور سے آ کر اگر ہمارے بچوں پر محنتیں کر رہا ہے ہمارے بچوں کو آخرت کی تعلیم دے رہا ہے ہمارے بچوں کو دین کی اسلام کی ایمان کی تعلیم دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے صرف ان کا ساتھ ہی نہیں دے نا بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنا کہو ہاتھ اڑھا کر کے انشاءاللہ ساتھ بھی دے گے اور دعائیں بھی کرے گے کہو انشاءاللہ مولانا عرفان صاحب پورا گاؤں آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ اور یہ جو ہاتھ اٹھے نا گاہ والو یہ بھی سن لو یہ جیسے کیمرے چل رہے نا کیمرے تو یہ کیمرے ہینگ ہو سکتے ہیں اس کا کیمرہ ہینگ نہیں ہوتا اس کا کیمرہ کبھی خراب انہیں بولو زور سے نہیں ہوتا اور اس کے کیمروں نے بھی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قیت کر لیا دیکھ لیا سب نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ دعائیں بھی دے گے اور محنتیں بھی کرے گے اور میرے بھائیوں تو آخر آخر میں اور ایک بات یہ کہو گا کہ یاد رکھو یاد رکھو آج یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے نا یہ وہ تعلیم ہے ہمارے بچوں کو اگر مل گئی تو ہمارے مرنے کے بعد یہ تعلیم ہمیں وہاں پر ساتھ آئے گی ڈاکٹر ہم نے بنا دیا بہت اچھا گام کیا کوئی بات نہیں لیکن حشر کے میدان میں ڈاکٹر صاحب کو ہم نہیں آئیں گے سمجھے آپ میرے گھر میں چھے ڈاکٹر ہیں میں نے مفتی صاحب کو بتایا دو ایم بی بی ایس ہے ایک ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے رشوت لگتی ہے لوگ اس کو ڈونیشن بولتے ہیں راج بھائی ڈونیشن نہیں ہے کلیر کلیر کہو کیا ہے ارے بولو نا یارو کرپشن ہے رشوت ہے سمجھے آپ اب میرے گھر میں چھے ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے یہ جو کیمرے چلا رہا ہے ایم بی بی ایس کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس وہ بھی بڑا بڑا ڈاکٹر ہیں اور یہ حافظ عبدالحنان یہ بھی ڈیچر ہے یہ بھی ڈیچر ہے جو میرے ساتھ آئے ہیں تو میں سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک کروڑ روپیے مولانا ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کو رشوت لگتی ہے سمجھے آپ اب ایک کروڑ جس کو بھرک کے ڈاکٹر بنایا ہشر کے میدان میں ماں بھی ڈھوڑیں گی باپ بھی ڈھوڑیں گا کہا ہے میرے ڈاکٹر ڈاکٹر دور دور تک کے دیکھیں گا ارے بولو لہ بھائی نہیں وہاں کہاں آئیں گے حافظ جی کیوں کیونکہ اگر قرآن کا علم دیا تھا تو نبی کے الفاظ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا قرآن کا علم دیا تو اللہ آپ کی اولاد سے کہے گا کیا کہے گا اللہ کہے گا اقرآ اقرآ ورتقی ورتقی جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا پڑھتا جا اور جنت کی شیریاں چڑھتا جا چڑھتا جا یہ کس سے کہا جائے گا حافظ سے اور حافظ کی ماں اور حافظ کی باپ مائیں بھی سن لیں جن کے بیٹیاں مدرسے میں پڑھ رہی ہیں وہ بھی سن لیں جن کے بیٹیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ بھی سن لیں کہ ماں اور باپ کو یہ مقام دیا جائے گا کہ ماں اور باپ کو نبی نے کہا ہے کہ اللہ نور کے نمبر اوپر بٹھائے گا ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں کرسی پر تو ایسی ہاپی جی کی ماں ہاپی جی کے باپ جنہوں نے قرآن کا علم اپنی اولاد کو دیا ہے ان ماں باپ کو اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ نور کے نمبر اوپر بٹھائے گا اور ان ماں باپ کے سرو پر جیسے ہمارے سرو پر ٹوپی ہے ہمارے سرو پر پگڑیا ہے ان ماں باپ کے سرو پر نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ ایک تاج رکھے گا اس تاج کی روشنی نبی نے فرمایا کہ وہ آفتاب و مہتاب سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی لوگ تاجب کرے گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے اللہ جن کا اتنا سمان کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بچے یا جن کی بیٹیاں حافظے قرآن ہوگی تو آؤ اب آخری بات سنتے سنتے ایک منہ در بیٹی ہے تو آخری بات سنتے سنتے میں آپ سے کہو گا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو قرآن کی تعلیم دو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی تعلیم سے ہم منان نہیں کرتے بالکل منان نہیں کرتے لیکن دین کی بہترین تعلیم دو آج میں آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں میں کیوں آیا ہوں پچھلے ہفتے بھی تبار کو گجرات میں میرے ہاتھ سے ایک مدرسے کا اپننگ ہوا ایک اسکول کا اپننگ ہوا ایک کمپیٹر کلاس کا اپننگ ہوا عورتوں کے لئے صلاحی مشین کے کلاسز کا اپننگ ہوا غریبوں کے لئے بہت سارے آج میں آپ کے گاؤں میں کیوں آیا ہوں کیونکہ مجھے بھی بتایا جا رہا ہے بتایا گیا کہ آج آپ کے گاؤں میں بقاعدہ جامعہ جامعہ کیا ہے ام المؤمنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ہماری ماں حضرت آئشہ کے نام سے آج آپ کے اس گاؤں میں آپ کے اس علاقے میں یقین مانو حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے میں حافظ عرفان مولان عرفان صاحب آپ سے کہوں گا کہ اگر ہم کو بیٹیوں کے مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے تو ٹھیک ہے ابھی آپ کا آغاز ہے ابتدا ہے تو لیے تکلیف آئے گی لیکن دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے گاہ والے بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے تو بیٹیوں کی تعلیم کے انتظام کے لیے اور بیٹیوں کو رکھ کر قیام گاہ میں رکھ کر بقاعدہ اقامتی درسگاہ بنانے کے لیے ان کے لیے بہترین انتظام کرنا پڑے گا ارادہ کرو آپ بھی کہ انشاءاللہ بہترین بیلڈنگ کا بھی انتظام کریں گے کہو انشاءاللہ درماغ ساب اللہ کرائیں گا کرانے والے آپ کس کی ہے ارے بولو بھائی بیٹیوں کے اگلی اگر ہم کو بہترین تعلیم کا انتظام کرنا ہے تو مولانا عرفان صاحب کو فکر کرنا پڑے گی کہ بیلڈنگ شاندار ہو بیٹیوں کے بہترین پوری طریقے سے حفاظت کے ساتھ ان کی رہنے کھانے پینے کا تو یہ جو باہر سے آ کر بیٹیا یہاں پر تعلیم حاصل کرے گی یہاں سے علم حاصل کر کے گائے گی جیسے میں یہ دیوبنگ سے پڑھ کر آئے میں لکھناو سے پڑھ کے آیا لیکن پڑے ہم نے وہاں پر اور وہاں ہم نے پڑے اور اب پوری دنیا میں علم پھیل آ رہے ہیں کیوں تو ان گاؤں والوں کو بھی تو سواب ملتا ہوگا تو ایسے ہی گاؤں والوں آپ مبارک بات کے قابل ہے میں آپ کو دھیر ساری مبارک بات دیتا ہوں کہ اگر آپ نے گاؤں میں بہترین بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کر دیا تو جو بیٹیاں یہاں سے نکل نکل کر جائے گی پڑھ پڑھ کر جائے گی اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کرے گی اس کا سواب آپ کو بھی ارے بھرو ملے گا بھائی ایک بیٹی آئی مثال کے دور پر پاس سال پڑھی تیس سال پڑھی تین سال پڑھی پاس سال پڑھی سات سال پڑھی جو بھی اس کا کور سے مکمل کری عالمہ بن کر چلے گئی اور اپنے علاقے میں دین کا کام کر رہی ہے تو عالمہ کہاں سے بن کے گئی آپ کے پاس سے مومنہ کہاں سے بن کے گئی آپ کے پاس سے مدرسہ دین کی تعلیم حاصل کر کے کہاں سے گئی آپ کے چھوٹے سے گاؤں شاہ نواز پور سے کہ بھائی آپ کے گاؤں کا نام میں سن کر خوش ہو گئے کہ یہاں پر شاہ بادشاہ رہتے ہیں سمجھے آپ اور نواز یعنی نوازنے والے کیوں بھائی دینے والے ہاتھ پھیلانے والے ارے بولو بھائی بولو ہاتھ پھیلانے والے نہیں کیا ہے لٹانے والے دینے والے شاہ بادشاہ کی صفت رکھنے والے کیوں خوب دینے والے خوب لٹانے والے تو جب مجھے یقین ہوا کہ گاؤں تو چھوٹا لگا فان کو کہا کہ مولانا اس گاؤں سے مایوس مد ہونا گاؤں کا نام ہے شاہ نواز پور اور نبی پاک نے فرمایا ہے میرے الفاظ نہیں ہیں پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے عورتیں سن لیں اگر بیٹے کا نام شارک رہے گی تو ویسی لاتے ماریں گا ایک عورت میرے پاس مائی اور کہنے لگی مفتی صاحب کوئی تعویز دو میں نے کہا کیا ہے کہا کہ میرا بیٹا مفتی صاحب کرتے ہی نہیں بینتا ہے میں نے کہا اس کا نام کیا ہے خالہ تو میں لے سلمان تو میں نے کہا خالہ کرتے نہیں بینے گا ہوں نہیں سمجھے آپ اشارے کر رہا ہوں میں کیونکہ نبی نے فرمایا ہے ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے تو اب یہاں پر جو مدرسہ قائم ہو رہا ہے اس کا نام بھی کتنا پیارا ہے چہیتی ماں حضرتِ آئیشہ کے نام پر ہے کیا لائی اور گاؤں کا نام بھی شانعواز پور ہے اس لئے مایوس ہونے کی دورتنی مولانا عرفان صاحب گاؤں کا ایک ایک بچہ گاؤں کا ایک ایک جوان گاؤں کا ایک ایک بوڑھا آپ کے ساتھ ہے اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے آپ دین کی تعلیم کا علم کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا مشہن ہے علم کو پھیلانا کیونکہ قرآن میں پھر میں پہلے جو بات کہا پھر میں آپ کو سمجھا دوں کہ قرآن میں روضہ نماز حج زکاة صدقہ خیرات اس کا حکم پہلے قرآن میں نہیں آیا قرآن میں پہلے آرڈر آیا ہے قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ تعلیم حاصل کرو ایڈوکیشن حاصل کرو شکشن حاصل کرو یہ ہندو بھائی بھی میرے پاس بیٹھیں میں آپ لوگوں سے بھی کہو گا کہ اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین شکشن کا ایڈوکیشن کا تعلیم کا انتظام کرو جاہل ہماری اولاد نہیں ہونا جاہل ہمارا گاؤں نہیں ہونا جاہل رہے گا تو پھر ساری برائیاں عام ہوگی گاؤں میں علم آئے گا اور اتنا بہترین اگر ہمارے گاؤں میں دین کے علم کا اگر مدرسہ بنے گا آخری ایک اور بات کہو گا کہ شیطان نے کتنا ماہول کو بگاڑ دیا شیطان نے کتنا ماہول کو بگاڑ دیا شیطان نے ہر گھر میں پیوی لائے کی نہیں لائے ارے بولو شیطان کا مدرسہ ہر گھر میں ہے کی نہیں ارے بولو بھائی ہے اچھا اس سے بڑھا شیطان کون آ گیا ارے بولو مفتی صاحب کے پاس بھی ہے تو کتنا کمال کا شیطان ہے سمجھ رہا تو شیطان نے اس موبائل کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے پورے ماہول کو خراب رکھا میں ابھی ممبئی گیا تھا ممبئی میں فلم انڈسٹری میں میرا بیان ہوا جو ناشنے والیاں اور سبھی لوگ تھے دعوت و تبلیغ کے ساتھ انہیں بڑی محنت کر کے سارے ناشنے گانے والوں کو سب کو جمع گیا اور وہ جو ٹی وی کے جو جو سیریل جو بناتے انہوں وہ بھی سب جمع تھے اب بیان کے بعد میں نے جو کچھ بھی اللہ نے باتیں ان کے سامنے رکھی میں نے کھل کر ان کے سامنے باتیں رکھی اور میں نے کہا کہ دنیا والے تم کو ہیرو سمجھتے ہیں دنیا والے میں نے ان بیٹیوں سے بھی کہا جو فلموں میں کام کرتی ہے ان ہیرویں سے میں نے کہا کہ دنیا والے تمہارے کپڑوں کو دیکھ کر کپڑا پہنتی ہے ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں جو تم نے پینا وہ ہمارے گھر میں آ گیا کیوں بھائی جوانوں کو دیکھو ہیئر اسٹائل آپ دیکھو کیسے کیسے بال رکھے جانے ہیں آج کل کہ جانور بھی شرمائیں کیوں تو وہ بال بھی کہا سارے تو میں نے وہاں فلم انڈسٹی میں کہا کہ تم نے جیسے بال رکھا قوم نے قبول کر لیا تم نے جیسے لباس پہنا قوم نے قبول کر لیا قوم تم کو سٹار کہتی ہے ہیرو کہتی ہے تمہارے طریقوں کو اختیار کرتی ہے لیکن یقین مانو جب میں نے ایک جملہ کہا تو وہ ان کے آنکھوں میں آسو آگئے کہ تم اسٹار نہیں ہوں تم تو کوڑیوں پر اور روپیوں کی خاطر اپنی عزتیں اسٹیٹ پر نلام کرنے والے لوگ تھوڑا سخت جملہ میں نے ان سے کہا میری سٹائل بھی ہے تھوڑی سخت بھی میں کبھی بولتا ہوں لیکن انہوں نے برا نہیں مانا اور آخر میں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ابھی ہماری تین بہنیں فلم انڈریسٹری سے نکل کر چلی گئی معلوم ہے نا آج سے ایک مہینہ پہلے ہم ایک بہن سے مل کے آئے سمجھ رہے آپ ابھی ہماری کشمیر کی جو بیٹی تھی کشمیر کی بیٹی بھی جو ہے وہ ابھی اس دلدل سے نکل گئی مولانا تاریخ جمیل صاحب پاکستان میں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس گندگی سے نکالنے کا الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ علماء ابھی یہاں پر بھی کام کر رہے ہیں بیٹیوں کو دلدل سے نکالنا اور ہماری بیٹیوں کو یہ موبائل کی گندگی سے بچانا اور ٹی وی کی گندگی سے بچانا اس کے لئے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لئے دین کی تعلیم کا انتظام کریں اگر ہمارے گاہوں میں ایسا کوئی ادارہ ہوگا اور ادارہ اس طریقے سے چلے گا تو انشاءاللہ ماں باپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو جا چاول بو تو جا کھیتی کر تو جا کاروبار کر بزنس کر لیکن اگر گاؤں میں تو ایسا مدرسہ اچھے سے چلائے گا اور مدرسے کا تعاون مدرسے کی مدد کرے گا تو پھر تیری بیٹی اور تیری آنے والی اولاد اور تیری آنے والی نسلے انشاءاللہ ان کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے گا ورنہ دنیا میں ڈاکو بہت بڑے بڑے بیٹھ چکے ہیں سمجھ رہے آپ ڈاکو بہت بڑے بڑے بیٹھ چکے ہیں جو ڈائرٹ اسلام اور ایمان پر بھی حملہ ارے برو کر رہے ہیں تو اس لئے آخر جملہ سن لو میرے استاد مولانا علی میاں ندوی نام سنیں گا بھی علی میاں ندوی کا بہت بڑے عالم چھو بہت بڑے عالم ہیں اور ماں سب جانتے ہیں صرف میں اشارہ کر رہا ہوں میرے استاد کہا کرتے تھے مولانا علی میاں ندوی کہ مسلمانوں یہ مدرسے دین کے ایمان کے اسلام کے قطلے ہیں یہاں سے تمہاری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہوگی دیکھو بچی آئیں انہوں نے عقیدہ آپ کو بتایا کہ آخرت کے بارے میں ہمارے وچار کیا ہونا چاہیے کیوں بھئے عقیدہ بھی انہوں نے بتایا اللہ کے بارے میں ہمارے وچار کیا ہونا چاہیے یعنی ایمان کیا ہونا چاہیے تو مدرسے چلے گا ہماری نسلے ہماری اولادیں اس میں پڑے گی ابھی آپ ہم یہاں بیٹھیں ابھی مدرسے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے نہیں معلوم ہم کم مر جائیں اور ابھی تو کورونا ایسا آ گیا کہ کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا کسی کا ابھی میں بلاری آیا یہاں پر آیا جلگاؤں جاتے جاتے نہیں معلوم کس سے مصافحہ ہو جائے سمجھ گئے آپ ارے سمجھ گئے بھائی تو کبھی بھی ابھی پہلے پہلے مولانا راج بھائی سوفی صاحب پہلے بھوڑے کو بھی تھوڑا یقین ہوتا تھا بھوڑے کو بھی نبی سال کا بھی ہو گیا تو تھوڑا کانفیڈنس رہتا تھا کہ ابھی کیا ہوا میرا ابھی تو پوتوں کی شادی دیکھوں گا ابھی تو نواسوں کی دیکھوں گا لیکن اب جوان بھی نہیں کہہ سکتا کہ بلاری جا رہا ہوں واپس آؤں گا کیونکہ کب کیونکہ بہت سارے کیسے ایسا ہے مولانا کہ گئے بلاری اور ادھر سیدھا آئی سی او میں تو کورونا نے بتا دیا بھائی کہ کچھ اچھے کام کر لو کبھی بھی آ سکتے ہیں اور ابھی خاص بات ہے تیسری لہر باقی ہے تیسری لہر ارے بولو باقی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے اور اچھا یہ بھی خاص بات میں نے پندرہ اگست کے پرگرام میں گجرات میں کہا کہ بھارت والو خدا کا شکر مناؤ کہ خدا نے راج بھائی اس جملے پہ دھیان دے مولان فار کہ بھارت والو خدا کا شکر مناؤ خدا نے پی ایم بھی ہم کو ایسا دیا ہے کہ لہر بھی اس کو بول کر آ رہی ہے نہیں سمجھے آپ اور بول کر آنے میں فائدہ ہے نا بھائی وہ لہر بول لیتی کہ میں آنے والی ہوں پھر وہ کیا کرتے ہیں ہم کو بول لیتے ہیں تو اپن تھوڑا سا انتظام کر لیتے ہیں تو خیر تیسری لہر باقی ہے دو لہر میں اللہ نے بچا لیا تیسری لہر کا بھروسہ نہیں تو مرنے سے پہلے اچھے کام کر لو مرنے کے بعد میں اچھے کام کرنے کا موقع ختم مرنے کے بعد نماز پڑھ نہیں سکتا مرنے کے بعد حج کر نہیں سکتا مرنے کے بعد روزہ رکھ نہیں سکتا مرنے کے بعد کسی غریب کو پیسے دے کر اچھے کام نہیں کر سکتا مرنے کے بعد مسجد میں پیسہ لٹا کر نیکیہ کمانی سکتا مرنے کے بعد مدرسے میں پیسہ لٹا کر نیکیہ کمان نہیں سکتا ابھی موقع ہے اور یہ بھی سن لو اگر میں مالدار ہوں میں مالدار ہوں اللہ نے مجھے بہت مال دیا لیکن میں نے میری زندگی میں مدرسوں کی مسجدوں کی غریبوں کی مدد نہیں کی تو میرے جانے کے بعد اولاد کا بھروسہ تھوڑی ہے سچی بتاؤ اولاد کا بھروسہ ہے ارے کروڑوں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی اولاد اتنی نکمی ہیں کہ اس کی قبر پر جا کر فاتحہ نہیں پڑھنے کو تیار ہے کیوں بھائی تو زندگی میں اقل مند وہ ہے جو زندگی میں خود ہی کمالے راج بھائی اقل مند وہ ہے جو زندگی میں اپنی زندگی میں میرے بعد میری اولاد کو تو اچھے کاموں میں دیں گی کوئی بھروسہ نہیں کوئی یارنٹی نہیں اس لیے میں آپ سے اب دعا ہوگی اب آری لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جب ہم مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے تو مدرسہ چلانے میں یاد رکھو میں ہندو بھائیوں کے ساتھ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیگ پر نہیں چلتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرام ہے غور سے جملے سنو بات قدم کہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیگ پر نہیں چلتے ہیں اسکولوں کی طرح گورنمنٹ کی بھیگ پر مدرسے نہیں چلتے ہیں ہمارے مدرسوں کا سشٹم ہے کہ ہم ہی چلاتے ہیں اپنے زکاة کے ذریعے سے اپنے فی سبیلہ کے ذریعے سے اپنے عطیات کے ذریعے سے اپنے صدقہ خیرات کے ذریعے سے اپنی قربانیوں سے ہم مدرسہ چلاتے ہیں آج ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں کہ حکومت پریشان ہے کہ کہاں سے آتا تو حکومت کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم جو خدا نے ہم کو جو لٹانے کا حکم دیا ہے زندگی میں اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں ابھی دیکھو لوگ ڈاؤن میں جب مزدور جا رہے تھے بمبئی سے یو پی بیہار تو کتنی سیوہ آپ لوگوں نے کی ہے نا آپ نے ابھی دیکھا کہ کولاپور میرا سانگلے ستارہ میں سہلاب آیا کیوں ابھی کوکن میں سہلاب آیا مہاراست کے علاقوں میں کیوں ڈھائی کروڑ روپے ہم نے تین دن میں وہاں پر تقسیم کی ہے ڈھائی کروڑ روپے جمعیت علمہ نے ڈھائی کروڑ روپے دی اور ہندو مسلمان سب کی مدد کی کیونکہ جب آفت آتی ہے تو اس وقت اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ دھرم مت دیکھنا یہ مت دیکھنا کہ یہ ہندو ہے کہ کرسچن ہے کہ کون ہے کہ مسلمان ہے کون ہے اللہ کی قسم ہندو بھائیوں نے ہندو بہنوں نے جب ان کو کھانا پہنچایا گیا جب ان کو سامان کیونکہ پورا ختم ہو گیا تھا مولانا آسیف صاحب کچھ بھی نہیں بچا گھر میں پورا خالی ہو گیا برطن نہیں چادر نہیں گیس نہیں چولا نہیں چمچے نہیں کھانے کا سامان نہیں جب ہمارے ٹی میں وہاں پر پہنچی تو ہندو بھائیوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اور گلے مل مل کر اور پیر چھوچو کر دعائیں دی مسلمانوں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے علاقے میں بھی اگر کوئی آفت آ جاتی ہے آسمان سے یا زمین سے یا بارش میں یا کوئی بھی آفت آ جاتی ہے تو مدد کرتے وقت ذات اور دھرم نہیں دیکھنا تمام اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کو اپنے بندوں کی مدد کرنا بہت پسند ہیں تو خیر آئیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی موقع ہے زندگی میں کمانے کا ابھی موقع ہے میرے بعد میرے مال میں سے میری فیکٹری میں سے میرے مال میں سے میرا بیٹا مسجد میں پچاس ہزار دے گا کی نہیں دے گا مدرسے میں پچاس ہزار دے گا کی نہیں دے گا کوئی بھروسہ نہیں اولاد کا کوئی بھروسہ نہیں یہ تو مرنے سے پہلے جائدات پر لڑتے ہیں کیوں بھائی ابھی ایک ویڈیو آئی تھی مالوں آپ کو ایک ویڈیو آئی تھی مولانا آسف صاحب اتنے دینجر ویڈیو اور وہ بھی مدینے کی مفتی رفیق صاحب ویڈیو بھی مدینے کی قبرستان کی کہ دو بھائیوں میں وہی قبرک کو کھوڑنے والا جو پھاڑا رہتا وہ پھاڑے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے باپ ابھی دفن بھی نہیں ہوا ہے تو یہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام پر کچھ اچھے کام کرے گی بھروسہ نہیں ہاں ان اولاد کو دین کی تعلیم دیے تو اچھے بھی کام کرے گی اور ہمارے بعد میں اچھا مال ہمارے نام پر لٹائے گی بھی لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ہم زندہ ہیں تو زندگی میں ہم خود ہی اپنے لئے کچھ کر کے جائیں نا اور یہ موقع اللہ نے کب دیا آج دیا موت آگئی کس سا آج موقع دیا اللہ نے نیکیا کمانے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو مدرسے کے حالات بھی میں نے دیکھا اور دیکھو لوگ ڈاؤن میں تنجناب ایسا معاملہ ہو گیا کہ آدمی اپنے دو بچوں کو سمال نہیں پا رہا ہے بھائی تو حالات بڑے خراب ہیں اور یہ مدارس دین کے ایمان کے قلعے ہیں ان کی حفاظت کرنا ان کی مدد کرنا ان کی رکھوالی کرنا ان کو آگے بڑھانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے تو میں آپ سے اب دعا کرنے جا رہا ہوں لیکن دو منٹ پہلے میں آپ سے اعلان کرو گا کہ دیکھو اس مدرسے کو سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے جیسے ہم بھی چاہتے ہیں پینے کا انتظام ہونا چاہیے اور ابھی بھی مدرسہ مدرسے میں کافی ضرورتیں ہیں میں آپ سے کہو گا کہ دیکھو اللہ نے موقع دیا ہے یہ اتنے بڑے بڑے علماء کہ آپ کو دعائیں ملے گی آپ ان کے سامنے اللہ گوا رہے گا آج کا دن یہ اتنے علماء آئے ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں یہ اتنے علماء آپ کے علاقے کے بھی آئے ہیں میں آپ کو ان کے سامنے یہ اعلان کرتا ہو کہ ابھی آپ لکھائیں کہ کون کون آدمی آج آپ کو نہیں دینا ہے کون کون آدمی اس مدرسہ عائشہ صدقہ جو ہماری ماں ہماری ماں حضرت عائشہ کے نام پر یہاں پر بنیاد اس کی گر رہی ہے کون کون اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں اس مدرسے کے لیے مدد کا اعلان کرنا چاہتا ہے بلکل جتنے آپ کی طاقت ہے جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ بھلے ہی بعد میں تعاون کرنا نام لکھاتے جاؤ آج دیکھو آج محفل لگی ہوئے ہیں آج محفل لگی ہوئے اتنے علماء ہیں ابھی دعا ہوں گی تو یہ نیکی کا موقع ہاتھ سے مت جانے دو ابھی نام لکھا دو بعد میں بھی دینا ہے تو بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں عذاب النار وقناع عذاب القبر وقناع عذاب الحشر وقناع عذاب الدین اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاصرین مولا ہم سب کی تمام گناہوں کو معافرما میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معافرما رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معافرما میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیف فرما میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیف فرما میرے مولا میرے مولا اس گاؤں میں آج ایک بہت پیارا پرگام دین کے علم کی نسبت پر ہوا ہے قرآن کے حدیث کے علم کی نسبت پر ہوا ہے تیرے اور تیرے محبوب کے علم کی نسبت پر ہوا ہے میرے مولا آج اس گاؤں میں ہونے والے اس پرگام کو بے انتہا قبول فرما میرے مولا اس پرگام میں جتنے لوگ حاضر ہیں شامل ہیں سب کے حاضری کو قبول فرما میرے مولا سب کے حاضری کو قبول فرما اور جس طرح تُو نے آج ہم کو یہاں پر جمع فرمایا ہے اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرما میرے مولا میرے مولا آج اس گاؤں میں ایک بہت ہی بہترین مدرسے کے بنیاد رکھی جا رہی ہے ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اس مدرسے کے بنیاد رکھی جا رہی ہے میرے مولا اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما میرے مولا اس چھوٹے سے گاؤں میں ابھی چھوٹا سا مدرسہ ہے لیکن میرے مولا اس مدرسے کو اتنا بڑا بنا دے کہ صرف کرنا تک ہی نہیں صرف بلاری ہی نہیں میرے مولا پورے ملک میں یہاں سے علم دین کی روشنی پھیلے میرے مولا اس مدرسے کو ایسی ترقی نصیب فرما میرے مولا تُو سارے حالات کو جان رہا ہے میرے مولا کسی قسم کا کوئی میرے مولا سپورٹ نہیں ہے صرف تیری مدد ہے میرے مولا تُو اپنی مدد فرما دے اور میرے مولا تمام لوگوں کے دلوں میں دین کے علم کی محبت نصیب فرما مدرسوں کی محبت نصیب فرما مدرسوں کے تعمیر کے فکر نصیب فرما میرے مولا جتنے لوگوں نے ابھی یہاں پر جو کچھ بھی دیا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے میرے مولا سارے دینے والوں کے دینے کو قبول فرما اور ان کے مال میں خوب برکت نصیب فرما ان کی جان و مال میں خوب برکت نصیب فرما میرے مولا جن عورتوں نے بھی جو کچھ بھی ابھی دیا ہوگا مدرسے کے لیے میرے مولا ان عورتوں کو بھی میرے مولا اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما خداوندہ یہ گاؤں بڑا پیارا گاؤں ہیں میرے مولا میں نے دیکھا کہ اس گاؤں میں دینی پرگام ہے میرے مولا مدرسے کا پرگام ہے لیکن ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے میرے مولا یہ پورا بلاری علاقہ یہ گاؤں ہندو مسلم ایکتہ امن پیار محبت صدباؤنا والا گاؤں ہیں یہ امن والا پورا علاقہ ہے میرے مولا اس پورے علاقے میں امن کی محبت کی ایکتہ کی ہوائیں چلا دیں اور میرے مولا ہر قسم کے شر سے دشمنی سے دنگوں سے فساد سے اس پورے گاؤں کی اور پورے علاقے کی بحفاظت فرما اور میرے مولا جو شیطان ابھی ملک میں ماحول کو خراب کر رہے ہیں پورے پورے ملک میں ماحول کو خراب کر رہے ہیں میرے مولا ان شیطانوں کے تمام پلان اور منصوبوں کو ناکام فرما اور جیسے یہاں پر ہندو مسلمانوں میں محبت ہے ہمیشہ ایسی ہی محبت کو قائم فرما میرے مولا اس گاؤں میں مسلمانوں نے بھی آپس میں محبت نصیب فرما آپس میں خلوص نصیب فرما ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما اور جو کچھ بھی اگر کوئی نفرتیں ہوں گی تو میرے مولا ان تمام نفرتوں کو بھی ختم فرما میرے مولا یہ نفرتیں یہ آپس کی دشمنیاں دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہے مدرشوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے دینی علم کو بھی نقصان پہنچاتی ہے میرے مولا ہر قسم کی دشمنیوں سے اس گاؤں کی اور پورے علاقے کی حفاظت فرما میرے مولا میرے مولا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما میرے مولا ہم کو جب تک بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما جو مانگا وہ بھی نصیب فرما جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے و بنصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد و آلہی و صحبہی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیمین اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں